بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے دو یونٹس آپ کے ہو گئے ہیں آج بات کریں گے تیسرے یونٹ کی اور اس کا ٹائٹل ہے کلاسیفیکیشن اب اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک سکول ہوتا ہے اس میں مختلف کلاسز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کلاس ون کلاس ٹو کلاس نائنٹ کلاس ٹینٹ کیا مقصد ہے ان کلاسز کا ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک گروپ کے لحاظ سے یا کسی ایک خاص وجہ سے ہم ان تمام سٹوڈنٹس کو الگ الگ کلاسز میں یا الگ الگ کمروں میں بٹھاتے ہیں اس کلاسیفیکیشن کو سمجھ لیں یعنی یہ کہ یہ بھی ایک لکھنے کا طریقہ ہے اور اس میں ہوتا کہ یا تو آپ لسٹ بنائیں گے یا گروپ بنائیں گے یا پھر یہ ہے کہ چیزوں کو یا آئیڈیاز کو ایک خاص کٹیگری کے مطابق ان کو آپ ترتیب دیں گے تو یہ کیا یہ کلاسیفیکیشن ہے سم اگزمپلز اگر ہم سپورٹس کی بات کریں تو کرکیٹ، ہاکی، فوٹبال، بیسپال، سویمین یہ سارے کساری کیا ہیں یہ سارے کساری سپورٹس ہیں اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم میڈیسن کی بات کریں میڈیکل کی بات کریں تو آپ کے ڈیفرینٹ ڈپارٹمنٹس آ جاتا ہے ہمیٹولوجی آ جاتی ہے، سائیکیٹری آ جاتی ہے، نیورولوجی آ جاتی ہے جیسے ہسپیٹل میں آپ جاتے ہیں تو اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو یہ سارے سارے کیا ہیں؟ یہ اس کی کیٹیگریز ہیں اسی طرح جو راکس ہیں ان کو اگر آپ سائنس کا یاد کریں جو اپنے کلاس سیون تھیئرز میں پڑا ہوگا تو سیڈیمنٹری راکس ہوتی ہیں، والکینک راکس ہوتی ہیں، یہ سارے کی سارے یہ بھی اس میں شامل ہیں اسی طرح اگر ہم کالیج سٹیونٹس کی بات کریں تو وہ ایج گروپ کے لحاظ سے، جنڈر کے لحاظ سے ان کی تعلیمی قابلیت کیسی ہے؟ ہم ان کو بھی مختلف گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا سارے کا سارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ بسکلی ہے کیا؟ یہ آپ کا ارگنائزیشن پیٹرن ہے، ارگنائزیشن پیٹرن تو اب اس میں سے یہ تمام فیلز میں استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اگزمپل آگر نے یہاں پہ ایک سائنستان کی دیئی ہے کہ سپوز ایک بارٹینسٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ بائیولوجی کے دو اس میں ہوتی ہیں زولوجی، بارٹینی ہے زولوجی اب ایک بارٹینسٹ جو پہ پودوں کا علم رکھتا ہے، یعنی اس کا درختوں کا علم رکھتا ہے ان کو اگر کوئی نئی سپیشی ڈسکور ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ اس کی خصوصیات ہیں اس کی بنیاد پر مختلف طریقے سے اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں یعنی وہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کام کہاں پر ہو رہا ہے، اس کی کیٹیگریز کون سی ہیں، کس طریقے سے، اس کی پراپرٹیز کون سی ہیں تو اس کو وہ کسی خاص سپیسیفک طریقے سے کیٹیگریز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ورڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ پیپر میں بھی جو آپ کا کوسشن آئے گا، تو ان ورڈز کو آپ نے یہ فریزز جو دی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں کہ ہم کلاسیفیکیشن کی اس طرح کر سکتے ہیں، فر ایزیمپل، ڈیش ایز اکائنڈ آف، ڈیش کین بی ڈیوائیڈ اینٹو، ڈیز اٹائیپ آف، فالز انڈر، بیلونگس تو دا کیٹیگری آف، فیٹس انٹو، گروپڈ، ایٹسیٹرہ تو یہ سارے سارے ورڈز آپ نے یاد رکھنے، یہ جب بھی ہم کٹیگری کی بات کریں گے، کوئی ایسا مضمون آتا ہے، یا اس سے ریلیٹ کوئی کوئی کوسشن آتا ہے، تو آپ نے اسی طرح اس کے مطابق اس کو تیار کرنا ہے اب ناؤ آگے ٹری ڈائیگرام آ جاتی ہے، تو ٹری ڈائیگرام یہ نیچے اس چپٹر میں بھی آئے گی، ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے اگر ہم درخت لیکھیں تو دیکھیں تو اس کی روٹس ہوتی ہیں، اوپر اس کا تنہ ہوتا ہے، برانچز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی آگے پتے ہیں، تو ان سب طریقوں سے ہم ایک درخت کے ذریعے، ایک ٹری ڈائیگرام کے ذریعے ہم کوئی بھی پروسس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے فیملی ٹری ہوتا ہے، یہ آگے آ جائے گا، آگے انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کر دی ہے، اس کو پڑھ لی جائے گا، اور اگر آپ کو کوئی اشیو آ رہے تو آپ ان میں بھی پٹسپیٹ کر سکتے ہیں، اچھا، اب ٹری ڈائیگرام یہ سامنے آگی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ایک باکس بنائے، پھر نیچے دو باکس، دو کو فردر ڈیوائیڈ کر دیا مزید دو میں، اور آگے اس کی ایکزمپل انہوں نے دے دی ہے، اس میں یہ ورڈز پڑھنے، کوڈینیشن ہیں، لیڈ شیپ کے حوالے سے، یعنی اس میں کیا کے چیزیں شامل ہیں، آگے اس کے اثرات کیا ہوں گے، تو یہ سارے انہوں نے یہاں پر دے دی ہیں، اکثر سائز بانیس دی ہے، تو یہ سب سے پہلے امی آگے، ابو آگے، پھر آپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو چھوٹا بیبی برادر وہ ہے، یہ ایک ٹری بن گیا ہے، اب اسی طرح فیملی ٹری یہاں پر ایک بنائیں، تو اب اس میں یہ آپ ہیں، برادر اینڈ سسٹر، برادر اینڈ سسٹر، گ گرینڈ مدر آگے، گرینڈ فادر آگے، تو یہ سارے کا سارا دسس کارڈ ہے اس فیملی ٹری اور اگر یہاں جیسے آپ نادرہ میں جاتے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے تو وہاں پر وہ جب کلک کرتے ہیں، تو آپ کو پورے خاندان کی فیملی ٹری وہاں پر موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے مامو، چچا، دادا، دادی، نانا، نانی، سارے وہ پورے پورے ٹری کی شکل میں پورا خاندان آپ کا اس میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ دی جا رہی ہیں، پہلی بات ہم کر رہی ہیں، کمپیوٹر کی، تو بیسکلی کمپیوٹر، میکرو کمپیوٹر، میکرو کمپیوٹر، جو انسا ہی آپ کے میکرو اور میکرو دو الگ لگ اس کی قسمیں ہیں، آگے سارے کس کی ڈیفینیشنز دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو میجر ٹائپس ہیں، میکرو ہیں، مینی ہیں، مین فریم ہیں، سپر کمپیوٹر ہیں، پھر آگے ان کی فردر ڈیوین آجاتی ہے، میکرو کمپیوٹر میں آپ دیکھیں تو یہ سارے پ بیسی، سی پی او آگے ہیں، مینی کمپیوٹر کونس ہے، مین فریم کہاں پہ یوز ہوتا ہے، سپر کمپیوٹرز کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ڈیفینیشنز میں یہاں پر دے رہی ہیں، یعنی بیسکلی ایکٹیویٹی کا یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ کلاسیفکیشن اس طرح ہوتی ہے، یعنی بنیادی چیز کیاں وہ کمپیوٹر ہے، اب ہم نے اس کو ڈیفرینٹ ٹائپس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اکسرس ٹائپس آف کمپیوٹرز، آگے چاروں میں اس کی ٹائپس آ جائیں گی، مایکرو کمپیوٹر میں یہ شامل ہیں، اسی طرح مینی میں یہ ہے، میکرو میں یہ ہے، تو یہ ساری اس میں آگے کر سکتے ہیں، اب آگے ہیں آپ کے جنرل ورڈز، تو یہ کا سامنے ایک اگزمپل یہ ہے جیسے کہ ہم کریں، ہاکی، بیس پارک، ریکے، ٹینس، فوٹبال، یہ سارے ڈیفرینٹ گیمز کے نام ہیں، اور بنیادی طور پر کہیں گے سپورٹس ہیں، یعنی سپورٹ وہ آپ کا مین ورڈ ہے، اور جنرل ورڈ ہے، اور آگے سارے کی سارے کیاں گیا اس کی، یعنی یہ سارے اس کے انڈر بات، یعنی سپورٹس ہیں، تو یہ ساری اس کے انڈر آ جائیں گی، یہ ساری کیاں سپورٹ ہیں، باقی آپ خود کریں اس کو، چلیں ایک میں کر دیتا ہوں آپ کو، پہلے والا صوفہ، چیر، فرنیچر، ٹیبل، بیڈ، کبرڈ، تو اس میں کون سا مین ورڈ کون سا ہے، گوڈ، فرنیچر، ٹھیک ہے، باقی آپ نے خود کرنے سا، یہ لازٹ والا چلیں دیکھ لیتے ہیں ٹیلی ویئن، ویکیون کلینر، اپلائنسز، مائکرو ویو او ون، جوسر اس میں مشینے کون سی ہو رہے ہیں اس آل ورڈ کون سا استعمال ہو رہا ہے اپلائنسز اپلائنسز کے یہ مطلب ہے یعنی سامان تو الیکٹرک اپلائنسز ہے باقی ٹیلی ویئن بھی ایک چیز کا نام ہے ویکیون کلینر بھی ایک چیز ہے مائکرو ویو او ون بھی ہے جوسر بھی ہے تو یہ واقعیدہ ان کے علاقے سے نام ہے آگے ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں تو ویجیٹیبلز آپ کو بتا ہے دو قسم کی سبزیوں ہوتی ہیں ایک جو زمین کے اندر اوکتی ہیں اور ایک زمین کے اوپر اوکتی ہیں جیسے پالرک ہے یہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اور آلو ہے تو یہ زمین کے نیچے ہوتا ہے اب یہ اسی طرح نے ٹومیٹوز کا بتا دیئے یہ ساری ویجیٹیبلز ہیں تو آپ ان کی بھی کٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں زمین کے اوپر کون سی اوکتی ہیں نیچے کون سی اوکتی ہیں پھر انیمل کنگڈم کی بات آگئی ہے تو انیمل کنگڈم پلانٹ کنگڈم یعنی اگر ہم انسانی زندگی بلکہ زمین پر موجود زندگی کو اگر ہم ڈیوائٹ کریں تو دیر آر ٹو کنگڈمز ایک ہے انیمل کنگڈم اور ایک ہے پلانٹ کنگڈم ٹھیک ہے آگے پھر ان کی فردر ڈویئن آ جاتی ہے اب یہ سارا سائنٹیس نے کیا دیکھا ہے اب انیمل کنگڈم اس کے کون کون سے آ جاتے ہیں کٹیگریز آ جاتی ہیں اب یہ در لیوئنگ ورڈ آگے اس میں انیمل کنگڈم آگئی پلانٹ کنگڈم آگئی اب یہ پورے کا پورا سسٹم ان نے دے لیا ہے لیکن اگر ہم اس کینگڈم تو لائیف، دومین، کینگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جنیس، سپیشیز تو یہ یعنی جنرل سے ہم سپیسیفک کی طرف چاہ رہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے انیمل کنگڈم آگیا ہے تو انیمل کنگڈم ہے ایک تو وہیں جو آرگینک میٹریل کھاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ موو کرتے ہیں اپنی خوراک دھوننے کے لیے ٹھیک ہے پھر جسم میں خوراک لیتے ہیں اس کو ڈائیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آگے کیا ہے کہ نیکسٹ اس کی فرگر ڈویئن ہے ایک آپ کے ویٹیویٹس آگئے اور ان ویٹیویٹس آگئے یعنی جن کی بیک بون ہوتی ہے بیک بون نہیں ہوتی پھر جن کی بیک بون ہوتی ہے اس کے وزید 5 کٹیگریز ہو گئی فیش آگئی امفیبی آگئی جس میں آپ کے فراغز وغیرہ میڈر کیے آگئے پھر ریپٹائلز آپ کے آ جاتے ہیں برڈز آ جاتے ہیں میملز آ جاتے ہیں یہ ان کی فردر کٹیگری آگئی ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس کا ٹری بنا لی ہے بنیادی طرح پر ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی لیونگ ٹھنگز کی لیونگ ٹھنگز ہم پلانٹس کی بات نہیں کر رہے بلکہ اینیمالز کی کر رہے ہیں اینیمالز میں پھر کس کی کر رہے ہیں ہم ویٹی بریٹس کی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے آگئے پھر اس کی پانچ چکے اس میں آگئی ہیں وہ کر دی ہیں میملز برڈز ریپٹائلز ایمفیبیانز این فیش آگئے ان کے ایکزمپل بھی دے دی ہے ٹھیک ہو گیا جی ایکسرسائیز 6 آپ یہ آگئی ہے تو یہ بھی اوپر جو ہم نے کیا ہے اسی کے مطابق اس کو حل کریں کچھ ورڈز یہاں پہ مسنگ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں آگئے اس میں پولوشن ایڈیٹس ٹائپ آلودگی اور اس کی اقسام ہوایی آلودگی ہے یعنی اس کا فضائی آلودگی بھی کہا جاتا ہے آبی آلودگی ہے پانی کی ٹھیک ہے سوائل پولوشن ہے مٹھی کی تو یہ سارے چیزیں اس میں شامل ہیں نوائز پولوشن آگئی ہے ویجوال پولوشن بھی آگئی ہے ٹھیک ہے میبھی آپ کے لئے یہ نیا ورڈ ہو تو ہماری جتنے بھی یہ بیل پورٹس آ جاتے ہیں کھلے ٹریش ویرا ہر چیز تو یہ سارے ایک ساری ویجوال پولوشن ہے ویجوال پولوشن اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں دیکھنے میں بری لگتی ہے یعنی کہیں پہ کودہ کر پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اس کی سمیل بھی ہو سکتا ہے آ رہی ہو ٹھیک ہے سب سے بڑھکی ہے کہ وہاں کو گندہ لگ رہا ہوتا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو یہ ویجوال پولوشن ہے پھر ریڈیو ایکٹیو آپ کی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کی یہ نیوکلئر ٹیسٹس آ جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ریڈیو ایکٹیو پولوشن اس کو کہتے ہیں اب آپ نے اس کی ٹریڈائیگرام بنانی ہے ائر پولوشن کیسے ہے یہ بھی آپ خود بنا لیں گے ایزی ہے اب آپ کو علامہ اقبال اپن یونیویسٹی کا پورے کا پورا سٹرکچر آپ کو دیا گیا ہے یعنی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس یونیویسٹی کے اگر آپ سٹیوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑھکی کیا ہوتا ہے ایکزیکٹیو کونسل ٹھیک ہے ایکزیکٹیو کونسل کے انڈر کام کرتی ہے ایکیڈیمی کونسل اور اسی کے ساتھ سارے یہ بورڈ آف ایڈوانس سٹیڈیز انڈریسرچ ہوتا ہے اور ڈیویلیٹمنٹ کمیٹی ہوتی ہے ڈیویلیٹمنٹ کمیٹی کے اندر فیکیلٹی بورڈ ہے فیکیلٹی بورڈ کے اندر کمیٹی آف کورسز ہے ٹھیک ہے اب ادھر اس کے دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو بورڈ آف ایڈوانس سٹیڈیز انڈریسرچ ہے پھر ریسرچ انڈریسٹیو کمیٹی آپ کی کمیٹی آ جاتی ہے پھر وائس چانسلر ہیڈ کرتے ہیں اس کو اب جو وائس چانسلر ہیں ان کے انڈر انسٹیوٹ آف میس ایڈوکیشن سوشل سائنسی اور ہیومنیٹیز سائنسیز ایڈوکیشن اور ارابیک اور اسلامی سٹیڈیز یہ سارے کے سارے یہ اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم فیکیلٹی آف ایڈوکیشن کی بات کریں تو یہ اس میں سارے کے سارے یہ نیچے ایڈوکیشن والے آ جاتے ہیں اس طریقے سے یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کی برانچیز ہیں یعنی یہ ایک ٹری کے ذریعے ہم نے بتا دیا ہے اب اس ٹری کو دیکھتے ہو آپ نے ان کوسچن کے آنسر کرنے ہیں کہ اس کے ہیڈ کو ہونے فیکیلٹیز کتنی ہیں وہ ریسرچ اور مٹیریل ڈیویلمنٹ وہ کس کے انڈر آر ہے کس کٹیگری کے انڈر آر ہے تو یہ سارا آپ نے کر لیا ہے اب ہم آتے ہیں ایسے لکھنے کی طرف کہ ایسے کیسے لکھ سکتے جاؤں بڑی آسان سی ایکزمپل انہیں دیا ہے کہ جیسے آپ کپڑے دھوتے ہیں آپ کپڑے دھونے کیلئے کیا ہے کہ سارے گھر والوں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک ہی گھٹھا اس کا بنایا اور واشنگ مشیم نے ڈال دیا اور کپڑے دھو دیئے یہ کبھی بھی نہیں آپ کرتے آپ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی بچوں کے کپڑے کونس ہیں ایسے کپڑے کونس ہیں جن کا حطرہ ہے کہ وہ کلر چھوڑ دیں گے ایسے کپڑے کونس ہیں جن کو پہلے سرف میں ڈالنا ضروری ہے اس کے بعد اس کو مشین میں ڈالیں گے تو آپ اس کو کٹیگرائز کرتے ہیں نہ کرتے ہیں گھر میں مثلا ہر گھر میں یہ ہی ہوتا ہے کبھی بھی اسی طرح نہیں ہوتا کہ سارے ایک سارے اونی کپڑے ہیں ریشمی ہیں واشنڈ ویئر ہیں سارے ایک سارے وہ ایک اس پر ڈالیں گے کبھی بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک کلاسیفکیشن ہے اب اسی طرح جب آپ ایک کلاسیفکیشن ایسے لکھیں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے یہاں پہ ایک 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 زیمپل دی ہے جیسے پار ایک زیمپل آپ نے کلاس آپ کے اپنے کلاس فیلوز ہیں ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے تو آپ ان کی فور کٹیگریز بنائیں پہلی میں آ جائیں گے انٹیلیجنٹ کون کو آنے پھر بات ہے کہ ایوریج ان میں سے کون ہے پھر گوڈ لوکنگ کون ہے اور سپورٹی کون ہے آگے پھر اس کے مطابقہ بنا لیں گے سب سے پہلے اس کی دا باڈی آ جائے گی اب باڈی کونسی ہے اس میں ایز اول آپ بتائیں گے کیا کیا جیسے میں شامل ہے پہلا پیرگراف انٹیلیجنٹ کے بارے میں ہے دوسرا پیرگراف وہ آپ کا دوسری جو کٹیگری ہے یعنی ایوریج کے بارے میں کریں گے تیسرا چوتھا ہیسرا اور ان پہ آپ کا کنکلورین یا سم اپ پیرگراف آپ کو ہونا چاہیے آگے ٹاپک بڑا اچھا ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ہے اور یہ پڑھیں انشاءاللو یہ آپ کو انجوائے دیٹ تو کس قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو فرینڈلی ٹیچرز ہیں آگے ہیں جو لینئنٹ ہیں بڑے نرم سے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں آئیڈیل ٹیچر آپ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں سٹرک ٹیچر بڑے سخت ہوتے ہیں ہر وقت تو اسے میں اور لاسٹ والے ہیں فنی ٹیچر اب آگے انہوں نے ان کی کیڈیگریز بتا دیں یعنی کون سے ٹیچر کس کیڈیگری میں آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیسے سمجھاتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کیسا رویہ ہوتا ہے تو یہ ساری ایکزمپلز انہوں نے یہاں پر بتا دیں ہیں اب آپ نے یہ اسی سے ریلیٹیڈ ایک سرسائز ہے جو لینئر ٹیچر ان کے کیا خصوصیات ہیں فنی ٹیچر سرسائز سے مختلف کیسے ہیں تو یہ آپ نے خود کرنی ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اب نیکسٹ آپ کا آگے جو آپ کا آجاتا ہے ایڈیس آباوٹ فرینڈز ٹھیک ہے جو آپ کے دوست ہیں اچھے دوست کون سے ہیں مدربی دوست کون سے ہیں کام آنے والے دوست کون سے ہیں وقت پر جب نصیبت آتی ہو تو غائب ہو جانا والے دوست کون سے ہیں تو یہ سارا یہاں پر آ جائے گا آگے آپ کے دو برینڈز ہیں چین ون یعنی دو قسم کی ایسیز آپ نے دیکھنا ہے ایک یہ ہے کہ ایک چین ون سٹور جو ہے اس کو آپ نے دیکھ کلاسیفکیشن اس کی کرنی ہے کیا کہ جیس میں شامل ہے اور دوسرا ہے سکول ایکٹیویٹیز ٹھیک ہے یہ یہاں پر انہوں نے پوری کی پوری ایک سکیچ بنا دیا آپ کو لائک چین ون that is basically a department store جس میں ہوتا کیا ہے انفینٹ departments ہیں یعنی اس کو ہم divide کر سکتے ہیں اور اگر ہم سکول کی ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو اس میں sports activities ہیں social activities academic activities ہیں sports کیا ہے اس کی ذکر کر دیا social میں کیا چیز ہے academic میں کیا چیز ہے تو یہ ساری یہاں پر use ہو گئی ہیں انہیں ایک سر سائیس 13 is dear تو یہ بھی آپ کا government آف پاکستان کی بارے میں ہے executive branch کونس کی ہے legislative branch میں کون کون شامل ہے national assembly کا کیا کام ہے پھر سب ڈیویا نا پاکستان سینٹ کیا کرتی ہے provincial governments کیا کرتی ہیں judicial branch کا کیا کام ہے judges کون ہوتے ہیں ان کا point کون کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں پھر provincial and high courts آپ کیا آگئی ہیں judges سے related judiciary سے related وہ ایک اور ادارہ ہے وہ ہے مختصف ٹھیک ہے اب مختصف کیا ہے کہ اس میں جو مختصف ہوتے ہیں اس میں یعنی اگر کوئی ادارہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ ہے آپ اس کے حلاف اگر کاروائی کرنا چاہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں آپ کے ساتھ کوئی ظلم یا اذیاتی کی ہے تو آپ وفاقی مختصف میں جا کے وہاں پہ درخواست دے سکتے ہیں یعنی یہ وفاقی سطح پر بھی سوبائی سطح پر بھی تو آپ ان کو درخواست دے سکتے ہیں اور وہ آپ کی مشکلات کا حل کریں گے کا سارا اس کو فیل کر دینا ہے اب these are the questions آگے آنسور اسی سے اوپر کو آپ نے دیکھ کے لکھنا ہے اب ایک آسان طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہا جاتا ہے ایسے لکھیں نہ مہتر کوئی بھی ایسے لکھیں یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں سیکوینسنگ کی لیکن کوئی بھی ایسے اگر آپ لکھیں تو وہ کیا ہونا چاہیے آپ اس کو پہلے آپ اس کے کراگرف سکیچ بنائیں اور اس کے پوائنٹس آپ لکھ لیں اس کے بعد اس کے تھوڑی سی نوک پلج یعنی کر کے اور تھوڑا سا سموار کے اس کو اورینج کر کے پھر آپ اصل ایسے لکھیں گے تو اب موبائل فونز کے حوالے سے جیسے بتا دیا گیا ہے یہ کچھ اگزمپلز جو نہیں دیئے ایک تو یہ ہے کہ ہالیڈیز اور ہم اس کو سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں کون سی ہالیڈیز ہیں ٹیلیویون پروگرامز کون قسم کے ہوتے ہیں بکس کی کون سی قسم ہے موبائل فونز کی کون سی قسم ہے یہ ساری یہاں پر انہوں نے بتا دی ہیں اکی سو وی ہم کمپلیٹیڈ اس یونٹ نمبر تھری اور انشاءاللہ اس کو دیکھیں سمجھیں بوک کو پڑھیں اور جو سمجھ نہیں آتی وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں thank you very much and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh